سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے جو گھر میں دف وغیرہ یا ڈھولکی والا معاملہ اس کے اوپر کوئی شہری گریفت نہیں ہے باقی یہ جو پاپ میوزک اور کلاسیکل میوزک جس میں عجیب و غریب عشقیہ شاعری ہے یہ تو بالکل حرام ہے ایک پروگرام میں غامدی صاحب نے اسے جاہد بتایا ہے مگر ہم وضاعت کو سمجھ نہ سکے غامدی صاحب نے جس طرح وضاعت کیتی ہے نا اس تو بعد بھی اگر کسی انہوں نے سمجھ نہیں آئی نا تو مہتے انہوں نہیں سمجھا سکتا اب غامدی صاحب کے جو مخالفین ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ غامدی صاحب کی ان وضاعتوں کا جواب دیں جو انہوں نے چیزیں ہائلائٹ کی ہیں اس حوالے سے میرا موقف یہ ہے کہ میں صد زریعہ کے طور پر بھی میوزک کو صد زریعہ کے طور پر کہ یہ برائی کی طرف لے جانے والا معاملہ ہے اس سے اجتناب کرنے کی ہی ترقیب دلاتا ہو گانا گنگنانے میں کوئی عرج نہیں ہے بغیر میوزک کے گنگنائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور میوزک میں بھی وہ اگر دف والا معاملہ ہو تو ٹھیک ہے اگر فاتحہ نہ پڑی اور رکوع میں شامل ہو گیا تو رکعت رہ گی بالکل رہ گی جی یوٹیوب پہ آپ لکھیں رکوع میں رکعت مل جاتی ہے میرا کلپ کھل جائے گا تو باقی یہ جو عدیس ہے کہ جس نے رکوع پالی ہے اس نے رکعت پالی یہاں جی عدیس مجود ہے ابودعوت کے اندر مجود ہے الموتاہ مالک میں ہے لیکن روایت کمزور ہے اگر یہ روایت اتنی سیدھی ہوتی تو ہم یہ معاملات مطلب اس کو ایکسپٹ کر لیتے یہ روایت بڑی کمزور ہے اس کے مقابلے پہ بخاری مسلم میں درجوں حدیث ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے امام بخاری نے باپ باندھا ہے اور انہوں نے فہم کیا لیا ہے چاہے انہوں نے دیکھے کتنا لمبا باپ باندھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ امام ہو یا مقتدی مسافر ہو یا مقیم جہری نماز ہو یا سیری نماز اکیلے پڑھ رہا ہو یا جماعت میں سب پہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے ان دسوئے درج کی طرح وڑ سکتا ہے کوئی کہ اے انہوں نے ہر کیس کور کر دیتا ہے اور الحمدللہ آئمہ علی سنت میں سے تین امام تو فاتحہ کے متلکن قائل ہیں امام مالک امام شافی امام عمد نمبل امام مالک صرف یہ کہتے ہیں کہ جہری میں امام کا سن لیا جائے لیکن عمد نمبل اور امام شافی کا موقع یہ ہے کہ جہری میں بھی پڑھیں گے اور وہ سختوں میں پڑھا جائے گا جو میرا کلپ بھی مسئلہ ایٹی فور روگ آڈٹ ہے میں امام شافی اور امام عمد نمبل کے ساتھ ہوں جب سختے کی سنت موجود ہے اس کو جاری کریں